اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آئیے اب نوال کے پان اپ پر ففٹین کی طرح بڑھتے ہیں آپ کو یہ والی ویڈیو کیسے لگی مجھے کمینٹس کر کے ضرور بتائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پلیس ویڈیو گا بھی لائک اور شیئر ضرور کر دی جگہ وہ ویل چیپا بیٹھی بھی ٹیرس سے حویلی میں ہوتی بھی چیل پیلک کو دیکھ رہے تھے وہ چل نہیں پا رہی تھی یہ حقیقت تھا لما اس کے دماغ کو جیسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھے صدیقہ بیگم اوزین اس کا کافی حیاء رکھ رہی تھے تھرپیس کا بھی انتظام ہو جو گا تھا لیکن وہ گم سمسی ہو گئے تھے حیالات کی روپہ کرپی سے اس شرس کی جانم چلے گئے تھے اسے وہ حواسو پر چھان جانے والا شرس آج دوسری مرد پر جاتا تھا جس نے اس کی جان بچائے دی اور درکنے جیسے بڑھے تھے بند آنکھوں سے بھی وہی اسے نظر آنے لگا تھا جس کا چہرہ اسے قریب محسوس ہوا لیکن اگلے ہی پل وہ دور ہو گیا تھا اس کی شہد رنگ آنکھیں اسے اپنی آنکھوں سے ہمرنگ محسوس ہوئی تھے اسے آنکھیں کھولنا چاہیے لیکن جیسے وہ بند آنکھوں سے نظر آتا اسے قیاد کر رہا تھا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آنکھیں کھول کا حقیقت میں لوٹا ہے مجھے اسے نہیں سوچنا وہ ایک سہر ہے جو مجھ پر اپنا سہر تاری کر رہا ہے وہ بربراتی اسے بند آنکھوں سے بھی جانب برطاوہ دیکھتی بھی محسوس کرنے لگے تھی شجعہ کے دل کی حالت پھگرنے لگے تھی ہاتھ پڑھا لو میری طرف تمہارا مسیحہ میں ہوں اس کے گمبیر آواز کھنجی تو اس نے اپنے ہاتھ کو شدہ سے ایک دوسرے میں جکھ لیا تھا کہ کہیں وہ زبردستی اس کا ہاتھ نہ تھام لے وہ علچنے لگے تھی وہ مسیحہ تھا یا پھر سہر اس نے ہوف سے جڑھ کر آنکھیں کھولی کہ کہیں وہ اس پر اپنا سہر نہ پھوک دیا اور وہ جرم نہ کھا بیٹھے اور اگلے ہی پال اس کا سانس سننے میں اٹھکا تھا سامنے سفیر ہانا موجود تھا اپنے اصلی خلیے میں چوباکول شجعہ کو ناکوارا گدرتا تھا شجعہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا پرون تھا لیکن روچنی میں وہ ہلکی بڑی لاغ رہے تھے شجعہ کی آنکھوں سے ملتی ہوئی ان آنکھوں کو دیکھے وہ شایان ساگر کی شہد آنکھوں کو دھوچنے لگے تھے کیا ہوا اس نے دیمے لہجے میں استفسار کیا شجعہ اس نے دوبارہ پکارا اور وہ چونکے تھے کیا دل نہیں با رہا وہ آنکھیں تریچی کے بولا تو شجعہ کو لگا کے فرصور ٹوٹ گیا ایسا نہیں کچھ نہیں ہے مجھے اندر جانا ہے وہ ویلچے سے ہنڈرس پر ہاتھ اکے بولے تھے ہم چلے چلے نا بس ایک کام تھا کیسا کام شجعہ نے بد بد لہجے میں کابو پایا تھا آج ہو اس نے بلند آباز میں کہا تو ایک درمیانی عمر کی عورت چھوٹا سا باگتی بھی اندر آتی یہ کون ہے عورت سبھی نے یک لفظ سے جواب دیا تھا تو یہ یہاں پر کیا کر ریا وہ چری تھی تمہارے کام میں چھوٹا سا سرا کر کے میری پسند کا ایک موتی سجانا چاہتی ہے شجعہ حیران ہوئی مطلب یہ پیرسنگ اس نے ہنگوڑا بڑا پر کیوں میرے کانوں میں یہ باریاں موجود ہیں اس نے بال پیچھے گا کر سنجیدی سے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بلی پسند کا ایک موتی تمہارے کان میں سجا دوں اس نے لٹ کو مکمل کان کی بھی چکا کر گھمیٹا سکا تھا اس کے لمس پر وہ سنگٹی تھی آپ مجھ پر ابھی حق نہیں رہتے جب میں آپ کی بات مان کر خود کو تکلیر پہنچا تمہیں محسوس پی نہیں ہوگا آجاؤ تم اپنا کام کرو اسے سٹائیر سے اس کی دونوں کلائیاں چکر لی کہ وہ مضاہمت نہ کر پائیں سفیر چھوڑیں یہ نہایت ہی غلط حرکت ہے وچٹ پٹھائی جبکہ اسے سمالنے کے قریب آئے تو اس پر سگرر سے زیادہ کلون کی حچبو محسوس ہوئی تھی اس کے دماغنے جیسے دل کو جتایا تھا کہ وہ شخص اتنا بھی بڑا نہیں ہے جتنا تمہارا دل سمجھ رہا ہے سفیر وزد چھوڑی تھی اس عورت نے دو پر میں اپنا کام کیا تھا اسے سوئی کی مانت کو چبا تھا اس کے کان کی اپی سطح پر نیلے رنگ کا چھوٹا سا چکو نمار ٹاپ سجایا تمہیں یہ تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا لیکن سمجھ لو ضروری تھا اس کی ماتت میں حق رکھنے کے بعد نہایت تسلی سے کروں گا اس کی ماتت میں حق رکھنے کے بعد نہایتی تسلی سے کروں گا اس کا شہد امیز تلاجر سے شجیہ کو حد دجا کروا لگا تھا اس نے بیگی حیزل آنکھوں سے دیکھا جس نے نگاہ چھوڑا تھا میں اسے اتار توں گے وہ بس دیت ہوئی تو مگر اس کو اتوانے کا سوچو گی تو پھر میں تم پر پھر رحم نہیں کھاؤں گا شجیہ تھڑکی تھی وہ کبھی بھی سا تلاجر میں بات نہیں کرتا تھا پر آج ایک آم موتی نوار ٹاپس کی جیسے وہ سہتیس بڑھ گیا تھا رکھی وہ چیہی تھی سفی پیچھے ہڑ گیا تھا جانتا تھا آپ گسے سے چیہے گے رکھی مجھے اندر جانا ہے وہ پوری شدہ سے چیہے تھے میری بات یاد اکھنا میں رحم نہیں کروں گا اگر ایسا سوچا بھی تو اس نے گہری پرون آنگوں کو چھوٹا کی بھی وادیا دمگی دیتے رکھی وہ پھر سے چیہی تھی جبکہ سفید نے سیریں اترتے وہیں سے نظر آئے تھا جو کہ گریل کی حالی جگہ سے اسے دیتا ہے مسرور سا مسکر آیا اور بٹن اور اپنے بٹن کو کھلتا بھو نکاح سے اوجل ہو گیا تھا شجیہ نے دان پیسکوز کی حرکت کو ضبط کیا آگی بی بی جی وہ ہمتی بھی آگیا تھے کال کی واقعی کے بعد وہ اپنے فرائپر آدھی رات کی واپس آیا تھا اس لڑکی کا گریبان جگہ کا سوا کرنا اسے ہر درجہ ناک وارد کا احساس لا گیا تھا سنم کے حوالے سے وہ لڑکی اسے مسید بڑی لگے تھے وہ زندہ دل لڑکی کبھی جو اسے اچھی لگے تھی آج اس لڑکی کے لیے بس ناپاسند دیدگی تھے لیکن دل آپ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی نہیں ہے محر سنم کے وجہ سے وہ لڑکی اسے بڑی لگنے لگے تھے نہیں میں تمہیں نہیں سوچا چاہتا ناپیہ فرمان اور نہ ہی اب میں کبھی تم سے ملنا چاہوں گا وہ پور جکینی سے بڑتا وہ آنکھیں موت گیا تھا لیکن شاید وہ لڑکی کسی اصیب کی طرح اس سے چمٹ گئے تھے صبح ہی اس کے کال سانا اسے کسی منحوسیت سے کام نہ لگا تھا لابیشکہ اس نے سب سنانے کے لیے کال پی کے وہ ہاتھ وہ سانس کہنتے ہوئے بامشکت کا نام لے پایا تھے وہ ہمیشہ اسے افیسر کہا دیتے لیکن اسے آج نام لینا وہ ہاتھ سرطان کو کچھ پاک کے لیے سنگاڑ گیا تھا اتنے تماشی کے بعد آج کالکہ نے کیا ضرورت پیش آئی وہ اصلی انداز سر اکھڑے وے انداز سے برا تھا آخری پاروں سے ملنے وہ فریادی ہوتے میسے نابیہ آپ کے بابا کو میں کل صاف اور واضح لفظوں میں بتا چکا ہوں کہ مجھ آپ کی بیٹی میں ایک پرسنل بھی دلچسپی نہیں ہے پھر ملنے کا کیا جواز پڑھتا ہے کس سرسلیں ملنا چاہتی ہیں وہاں نے جیسے اسے سانس لینے کی وجہ فرام گیا تھے وہ میں آگوں مل کر ہی بتاؤں گے وہ اب خوش دلی سے بولے پھر میں نہیں آتا تھا مجھے ملنے کا جواز بتائیے وہ وجہ جاننا چاہتا تھا ایک مرتی بھی لڑکی کی آخری ہوای سمجھ لے اس کا لاجہ پھر اسے مایوس کن ہو جگا تھا کہیں پال وہ بول ہی نہ پایا ایڈریس بھی دی جگا پانچ مرت سے زیادہ میں اپنا وقت نہیں دے سکتا اس نے حاکمانہ حیثہ سنایا تھا جبکہ انعابیہ پھر سے جھوٹے تھے آپ سچ کہنے ہیں انعابیہ کو یقین نہیں آیا تھا میں نے کسی الگ زبان کو انتہاب نہیں کیا یا پھر میرے لفظوں میں کوئی تضاد نہیں تھا نہیں ٹھیک ہے میں کر دوں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے آج مجھے نئی زندگی کی نویت دے دی ہے وہ پلس سٹیشن میں بٹھا ہوا سامنے رکھی فائلز کی ورگ کردانی کرتا جب انسپیکٹر آدھر اندر دال ہوا تھا سر یہ رانہ شاکر کے بیٹے ساجد شاکر کے ریپ کیس اور قطر کی ویڈیو سیڈی سے ہے اور یہ تصاویر اس کے فنگر پرنس کی ڈیٹیلیس بھی اسی میں ہیں واہ یہ تو بہت اچھی حبر ہے لیکن یہ کس نے پہنچائی وہ آج کے چیپہ خوشگواری سی پھیل دی سر اپنے محبری فضلوں نے آپ نے اس کے سی میں یہ کام لگایا تھا اوہ ہاں میں بھول گیا تھا اسے کچھ دے دینا خوش ہو جائے گا یہ سیڈی میں گاڑ لے کر جا رہا ہوں اور باقی تم سمالے نا ایک گھنٹے میں واپس آنگا وہ موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا ہوئے پلیس اٹیشن سے نکلا جب اس کا موبائل رنگ با تھا چہرے پر اب یہ خوشگواری پھیلے تھی اس کیس پر اس نے بہت ہی محنت کی تھی اور کل اس کے لئے انعام کا دن تھا وہ بنا دیکھے ہوئے کال پیکے ہوئے موبائل کان سے لگا جگا تھا کیسے ہیں وہاں بھائی اس نے بھائی پر حاصل زور دیوے گا تھا کیوں کال کی ہے وہ دان پچھوے گھورایا ایسے ہی کال گیا تھی آپ کا حال جانے کے لئے اور کچھ بھی نہیں وہاں کی برداشت جواب دیتی بھی محسوس ہی تھی اس نے موبائل کان سے اٹھا کر کال کٹنی چاہیے رکیے کال مت کٹیے گا بلکہ میں نے تو آپ کی مدد کے لئے کال کی تھی وہ آپ کی دیوانی انعابیہ فرمان علی دنیا کے سب سے مسلم پلس بے کوف ترین لڑکی آنکھوں میں آپ کی ہمرائی کے ہواب سجائے اور پلگوں کو راہوں میں بچھاوے آپ کا بے سبری سے انتظار کریا کہ آپ آئیں گے اور اس کے پرپوزر کو قبول کر کے اسے باہوں میں بار لیں گے اور پھر ہیپی لی ساتھ رہنے لگیں گے کتنی پاگل ہے نا وہ اتنا بھی کوئی پاگل ہوتا ہے اس نے تمسرانہ عباپا بہاج نے بامشکل عمرتہ ہوئے تیش دوائے بے کال کٹے تھی اور ایک ٹھوکر ٹائر کو رسید کے اس نے سامنے موجود کارڈنر کو دے گا جس کا ایڈریس اسے انعابیہ نے سیند کیا تھا وہ ایت کے دیتا ہوئے اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا تاکہ اسے جواب تربیہ کر کے وہاں سے جا سکے اسے دیا جی صاحب سے بھی ملنا تھا ذہن میں بس ساجر شاکر گونچا تھا اپنے پیچھے اسے آٹھ محسوس ہی لیکن وہ مرا نہیں تھا اسے اپنی پوش پر دو باہیں قریب آتی محسوس ہی تو وہ جٹ سے مرا انابیہ پاگل میں پیچھے ہوتی بھی بازو پہلوں میں گرا گیا تھی جبکہ گلابی گالوں کی لالی گواہ تھی کہ وہ چجک رہیا یہ کیا حرکہ تھی پیچھے اس افسرہ کو دیکھ کے وہ ناغوارے سے بولا تھا لیکن پھر اس کا سرابہ دیتے وہ بامشک نظر چھوڑا گیا تھا وہ خوش دوبہ حسن کی عملی مثال بنے گھر تھی آپ نے کہا تھا کہ ہم اسے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہیں تو بھئی یہ سب کیا ہے وہ حاجر نہائی تھی سنجدی سے پوچھا سنم کی گھٹیا حرکات کے بعد وہ اب اپنے کردہ پر ایک ہلکا تھا چھینٹا پر برداشت نہیں کرتا تھا یہی ضروری تھا وہ من منائی تھی بہت غیر تھرکت ہے وہ اسے چھینٹا کیے بڑا تھا لیکن اس کا اگلا عمل اسے کچھ پال کے لیے ہموش کر گیا تھا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے وہ زمین پر بیٹھے اس کے سامنے ایک رنگ نمائی کیوئے دل فریبی سے بولی وہ حاجر حیران ہوا تھا ایسے لمحے کا تو اس نے کبھی کمان بھی نہیں کیا تھا میں سنابیہ یہ فضول حرکات کر کے آپ میرا اور اپنا وقت برباد کر رہی ہیں کیا اس لیے آپ نے مجھے یہاں پر بلیا تھا میں آپ سے بہت ہی محبت کرتی ہوں وہ حاجر ایک بار میرے طرف دیکھیں تو سے میں سناب کے ساتھ کی گئی زیادتی تو نظر داست کیے بھی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہوں کیونکہ میں آپ سے سچے دل سے محبت کرتی ہوں وہ حاجر کی پیشانی پر بل نمائی ہوئے تھے آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے آپ کو اپنی عزت کی پرواہ ہو نہ ہو لیکن مجھے اپنی عزت کی بہت پرواہ ہے کل جو عزام مجھ پر لگا تھا ابھی میں وہ نہیں ہٹا پایا تو دوسرا عزام کیسے میں اپنی عزاپہ برداشت کالوں یہ عزام نہیں ہے وہاں یہ میری محبت ہے وہ روحانسی ہوئی تھی دبا دبا سا چیہی تھی تحمت ہوگی میرے لئے اس نے سور پرتیوی نگاہ سے گہرے لہجے میں گویا اس سے بابر کروایا تھا کیسی تحمت وہ بیگی مترم آنکھوں سے بامشکل پوچھ سکے تھے کال ہی میں نے تمہارے باپ کو کہا تھا کہ مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور انہیں یقین بھی ہو چکا ہے اگر آج میں تمہارا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے چاہوں گا تو میں خود اپنی نظر میں گرن جاؤں گا جو میں کہتا ہی نہیں چاہوں گا وقت ہے سمجھو کیونکہ مجھے شادی جیسے تعلق میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے پر میں اپنے دل سے کھینے کی اجازت بھی آپ کسی کو نہیں دوں گا وہ اپنے ایک ایک لفظ کو نہایتی درشت کی سے کہے جانے کے لئے مرہ تھا ہاں آپ کو کیوں دلچسپی ہوگی شادی میں کیونکہ آپ تو بینہ کسی بندن کے بھی بینہ کسی بندن کے بھی اس لڑکی کے تن چھوڑی جیسے لفظوں پر ورکا تھا اپنی پکواس بند کرو لڑکی ورنہ میں تمہاری زبان کاٹنے میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا اس کی بات پوری ہونے سے پہلی شدہ سے درہ تھا اور ہاتھ فضاء میں بلاند کیا جبکہ انعبیہ اتنی بلاند آواز سنتے بھی بری طرح سے سہمی تھے آج کے بعد میری راہ میں ماتانا ورنہ آج یہ ہاتھ رکیا ہے آج کے بعد نہیں رکے گا تم جیسے لڑکیاں کسی ہمدردی کے لائک بھی نہیں ہوتے وہ ایک تیز بڑتے بھی نگاہ ڈالے وہاں سے جانے لگا تھا جب انعبیہ نے آگیا آکا اس کا بات تو جھک رہا تھا آپ میرا دل توڑ کر اچھا نہیں کر رہے میں آپ کے سب بڑی آجوں کو بلائے ہوئے آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو پھر آپ کیوں موم مور رہے ہیں اس نے شر جگہ کر رکھا تھا تو اس لڑکی نے بازو جگہ کر بے حد پار کی دیا اوپر سے اس کا گناہ اوپر سے اس کا گناہ کی دعویٰ دیتا سراپا وہ جنجلا کرائے گیا تھا گو ٹو ہیلک ویز جو سو کارٹ محبت وہ دبے دبے کرائے تھا اور ایک جڑکے میں اس کا بازو چھوڑتے وہاں تک تیز قدموں سے نکلا تھا انعابیہ کا وجود جیسے سنن ہو گیا تھا آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا وہ لاب کرتی ہوئے اس ستمگر سے محاطب ہوئی جو جا چکا تھا شیٹ وہ گھالی میں بیٹے تیز سانس لیتا وہ اندر بڑھکتے ہوئے علاوے پر کابو پاڑا تھا سنم اس نے سٹریم پر ضرور سے دونوں ہاتھ مارتے اور پوچھنا سے گھرائے تھا منتشر دڑکنیں سنبھلنے پڑ بھی نہیں آ رہی تھی اسے پانی کی بہتا موسے لگائی اور ایک سانس میں حالی کر لی تھی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے پیشانی مسئلی تھی جیسے اپنے رویہ پر شدید افسوس ہوا ہو کم کم وہ سنم جیسی نہیں ہے اس کی ہمڑائی میں تو رہ رہی ہے لیکن پھر بھی اسے مطلب لگیا تھی پھر غصے میں وہ سنم جیسا سمجھ جگا تھا اور نہ چاہتے بھی اتنا کچھ اسے کہا چکا تھا نہیں مجھے اس کے پاس جانا چاہیے وہاں کوئی تھا بھی نہیں کہ وہ لڑکی خود کو نقصان نہ پہنچا لے وہ گاری سے ہوتانے لگا لیکن پھر رکیا جیسے تسبس میں گرا ہو وہ اتنی بھی بری نہیں ہے ایسا لائف پارٹنر اگر سے چوز کالی آ جائے تو شاید میرے لئے مشکی نہیں ہوگا زندگی اچھی گسر ساتھی ہے اس اپنی سوچ پر حیرت بھی ہوتی جبکہ دل بھی اسے اس لڑکی کے حق میں دلائے دیتا وہ نظر آئے تھا پر ابھی میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا وہ شدید صدمی میں ہے نہیں مجھے جانا چاہیے وہ دوبارہ گاری سے اتنے لگا تھا اور پھر بورڈ رک لیا تھا اپنا سار تھام کر آنکھیں میچے وہ سٹریننگ سے سار ٹھگا گیا تھا نہیں کل میں اسے معافی مانگوں گا ہاں میں اس لڑکی سے معافی مانگ لوں گا وہ انا پرسچر جیسے خود کو یقین دلائے تھا کہ اس لڑکی سے معافی مانگ لے گا ذہن میں وہ لائے امبر تیگ کرنا لگا تھا وہ گارنوں کو دیتا ہوا گار سٹارٹ کی وہاں سے نکلا تھا کیونکہ اگر وہ رکھتا تو شاید خود کو روک نہ پاتا روز کابیر کیسی ہے کچھ بہتری ہوئی اس کی آواز کا باری پر روز کو شدہ سے محسوس ہوا تھا اس کو نو پھر پر ترست آیا تھا جو کسی معاملے میں کبھی اس ہاتھ تک نہیں اُلجا تھا سار اسی طرح جیسے کال تھی ان کا حیاء رکھو ایک پالکیل بھی تنہا نہ کرنا میں اپنے بات صرف تم پر پروسکا کر ساتا ہم وہ جس سب سے یہ سا بول رہا تھا یہ اس کا دل جانتا تھا اپنے ہاس رو میں موجود ہاس پچنگ پنچنگ بیک پر بینہ کسی گلافز کے اس نے اپنا سارا تیش پچھتاں تترہ تھا اپنے غصے کو بھا دیا تھا اپنی جلد باتی کا سارا افسوس اس نے کال رات جا کر منایا تھا آج دوسرا دن تھا اس لڑکی کی بگرتی حالت نوپر شستان کو پاگل کر دیا ایک پالکا بھی اسے چیانی تھا دوبارہ وہ آج کمرے میں گیا تھا لیکن دون مرتبہ وہ بجتن سے چیتی چلاتی خوش کھو چکے تھے وہ دوبارہ حیمت نہیں گر پایا تک وہاں جاتا روز اسے خود کو نقصان مت پہنچانے دینا وہ بہت جنونی ہے کئی خود میں کئی غصے میں خود کو نہ کچھ کالے بس آپ پرشان نہ ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی بس آپ ان کا تھوڑا سا مائن سیٹ کرنا ہوگا روز نے نوپر کا سمجھانا چاہتا فنال کچھ بھی نہیں جیسا وہ کہتی ہے ویسا کرو ان کی کسی بات کو رات نہیں کرنا سوائی جہاں سے جانے کے وہ اپنے لفظوں پر سوڑ دیتا ہوا سگرٹ پور تلوے مسئلے میں اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ مینشن سے نکل کر پیشلی جانم پڑے ہوئے پھر بیلس میٹ میں چلا گیا تھا دوادہ کھڑ کا بندہ دال ہوا تو زین چودی اسے تہاتا ہوا نظر آئے تھا اور ٹیبل سے کچھ تصویروں ٹھاکوس کی طرف اچھالی تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے وہ دارہ تھا ہاں قتل کیا ہے جس میں مجھے کوئی بھی افسوس نہیں ہے وہ حد درمی سے بولا تھا نوپر جزدان تمہیں اس قتل کی وجہ سے گرفتار بھی کیا جا ساتا ہے زین نے ایک لفت نہایتی چوبا کا کہا تھا تمہارا مشن تم بہتر سمجھتے ہو میجر زین چوہدری اس نے پہلی مٹوا آج زین کو اس کی اصل پہچان سے بلایا تھا دیکن میرا مقصد جاتا قرآن ہوتا مجھے کوئی بھی گرفتار کیے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور جس میں ایسا سوچا وہ میرے ہاتھوں سے جان میرے ہاتھوں سے جان سجائے گا وہ انگلی اٹھاوے تنبیہ ہے کہ وہ گھرائے تھا اتنے طاقتور ہو چکی ہو اتنے باہتیار اور اس حال تک پاگے کے سوچیں سمجھ کی صلاحیت ہی کھوڑ بیٹی ہو طاقتور بے احتیاری سب بات کی باتیں ہیں اس لیے اس نے میری بیوی کو چھوہ اس کے ساپہ گن رکھی کیوں اسے کس نے اجازت دی تھی کہ وہ میری بیوی پر گندی نظر داتا اس کے ساپہ گن راتا یا اس کی کلائے پر گردہ اس کی کلائے پر اب بھی نشان ہے جب مجھے پل پل تکلیف عذیت دے رہے ہیں وہ دارہ تھا پوری شدہ سے کہ اس کی آنکھیں لہو ٹپکان لگے تھے وہ موت کے ہی قابل تھا جب گسہ ٹھنڈا ہو جئے اپنی گلتی کا احساس ہو جئے تو رابطہ کان لیلنا لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی شکر بھی مات دکھانا وہ سرد پن سے بولا تھا آج شام کو میں زرفیشان کو یہاں سے لے جاؤں گا وہ حکم دیتا باہر نکلن لگا تھا جب نو فر نے آنکھیں شدت سے میچ کے کھولے دی کم سکم اسے زین چودی کو ناراس نہیں کرنا چاہیے تھا مٹھیاں بیچتے بھی اٹھا تھا اس سب میں زرفیشان کا کیا قصور ہے اسے کیوں سزا دے رہے ہو ویپا پھر سے دبا دبا گھرائے وہ میری بیوی ہے جسے تم اپنی بیوی کے معاملے میں جنونی ہو ویسے ہی میں ابھی اس کے لئے بہت احساس ہوں اور میں نہیں چاہوں گا کہ وہ تمہارا ویچی روپ دے کا خوف سے مر جا زین وہ آگے بڑا تھا جب زین نے ہاتھ اٹھا کر سے روک دیا تھا میں اس وقت صرف تمہارا باس ہوں دو ٹوک انداز میں کہتا ہے وہ باہر نکل گیا تھا اور نو فر نے چیئر کو ٹھوکر مار کر جیسے اپنا غصہ نکالا تھا میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا وہ نفی میں سائر لبے اپنے چیئر پہ ہاتھ پھیر بے باہر نکلا تھا وہ اپنے فلاپ میں واپس آیا تو انہابیہ کی بیگیاں کے پھر سے بیچین کرنے لگے تھے کل میں اپنے ہر بڑے رویے کے تم سے معافی مانگ لوں گا کیونکہ میں تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہی زیادی کر چکا ہوں وہ جیسے خود کو یقین دل رہا تھا وہ آدل کا نمبر ڈال کر کے ترتیب سوچنے لگا تھا آدل کیسے ہو وہ سر ابھی تھوڑ دے پہلے تو آپ گئے ہیں آدل حیران ہوا تھا ہاں وہ مجھے کام تھا وہ مدے کی بات پڑھا تھا پر ججک مزید پڑھے جی جی سر آپ حکم کرے کل دو بجے اس کی گرفتاری ہے رانہ ساجد کی تو تم ایک کام کرو کل پانچ بجے ایک ہوتر میں ٹیبر بکر آ دو بلکہ کیبن ہاں ہاں کیبن بکروا لو نہیں نہیں بلکہ وہ پورا فلور بکروا دو دیکوریشن بھی کروانا سورہ سفیر پھولوں سے کیک بھی ریڈی ہونا چاہیے پہلی مد پہ وہ بکھایا تھا تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیسے آدل کو سمجھے سر سب ٹھیک ہے آدل کی حیرت بجاہ تھی ہاں سب ٹھیک ہے تم کسی اچھے سے ریسٹورن میں ارینجمنٹ کروانا بلکہ سم ٹاپ کلاس ریسٹورن کے نام اور اڈریس مجھے سینڈ کرو میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں اس کے میسیج کا ویٹ کرنا لگا میں جانتا ہوں کہ تم حیران ہو جاؤ گی کہ آہر مجھ جیسے پتھر پتھر کا دل کیسے پگل گیا لیکن میں سنم سے تمہیں ہمیشہ کے لیے دور لے جاؤں گا کیونکہ تم بہت ہی مسلموں اور وہ نہایتی چلاک اور مکہ لڑکی ہے وہ ارنابیہ کے اداس اکس سے محاطب ہوا تھا آدل نے اسے ریسٹورنٹ اور ڈیکوریشن کے آجیز سینڈ کیے تو وہ ان میں سے سلائٹ کرتا ہوں اس کا دیا تھا شاید دل بھی اس کے فیصلے پر ہوش ہوا تھا بس کل کا دن وہ پھر سے دورائیبو سب دیکھنے لگا تھا تاکہ انہیں پھر بہتر سے بہتر چوز کر سکے س پی وحاج سلطان ویل ڈن تمہاری کارتگردی سے میں کافی متاثر ہوا یعنی کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا ڈی آجی صاحب نے وحاج کے کاندے پر ہاتھ تکے ہوئے وہ آج ڈی آجی صاحب کے آفیز میں موجود تھا جہاں پر باقیہ باقیہ آفیزہ بھی موجود تھے جنہیں جنہوں نے اسے اس مشہ میں کافی ساتھ دیا تھا رانہ شاکر کے بیٹے ساجد ساجد شاکر کو وہ آج پورے ثبوت کے ساتھ گفتہ کا جگہ تھا جو تین تین ریپ کیس اور قتل کے بعد بھی آزادانہ گھوم رہا تھا تو چان لڑکیوں کو بھی اس کی کیسے ازاد کروالیا گیا تھا ہر چینل پر اس کی جرتمندی کی حبر چال رہے تھے وہ آج ہوش تھا دل مسرور تھا اب بس اسے اپنی گلتی کا اطراف کس لڑکی کا ہاتھ تھامنا تھا جس کا دل وہ کل بوری طرح سے توڑ چکا تھا اس ہوشی کے موقع پر ایک پارٹی تو ہونی چاہیے دی آجی صاحب نے باقیوں سے تائید چاہی تو صاحب نے اس باہر میں سائل آئے تھا شام کو تو میں مصروف ہوں سر ایک ضروری کام ہے لیکن کال کی پارٹی ڈرن ہے اسے انابیا یاد آئے تھی آج اس کا دین تھا وہ سب ندنداز کی بھی بس اس کی جانب جانا چاہتا تھا تو ٹھیک ہے کہ کل شام وہاں سردان کے نام اور آج کی شام انابیا فرمان علی کے نام اس نے دل میں دھریا تھا جبکہ پل پل بیگی بھی آنکھیں سامنے آکا بیچین کاری تھے سر آتو نیوز چینلز پر آبیش آئے ہوئے ہیں ایک آفیسر نے مزاقن کہا تھا تو وہ بھی مستقا دیا جبکہ اس نے حیرت سے ایس پی بھال سلطان کو دیکھا جو مستقاتے ہوئے حد درجہ ہینتم لگا تھا یہ تو آن پیسر پر یہ حبر کیسی ہے ایک آفیسر نے اس کی توجہ سامنے دلائے تو وہ حیران ہوا تھا اس نے دیکھا جو ایک ویڈیو کے ساتھ اس کی تصویر بھی دکھایا جا رہی تھا نیوز چینلز دیتے ہوئے اس نے پھیلے ہوئے لب سکڑ گئے تھے جبکہ چیرہ ایک پال میں سرو ہوا تھا وہ انابیہ سلطان ہی تھے جس کی آنکھوں میں آنسو جبکہ چیرہ سرو تھا اس نے آنکھیں میچ کا کھولے اسے بے چینی ہوئی کہ وہ آخری سکری پر کیا کاری ہے اس کی پسمندہ سی حالت پر وہ گھبرائے تھا والیاں بڑھاؤ اس نے سرسری سکا تھا جبکہ دل سلکنے لگا تھا ناظرین آپ کو ایک انوکی حبر سے اگاہ کر دیا یا یوں سمجھ لی گئے کہ کسی کے ٹوٹے دل کا حال بیان کر دیا کچھ دیر پہلے ہی آپ کو ایس پی وہاں سلطان کی کارکلدی کا جشن منایا جا رہا تھا اب ذرا ان کی زندگی کا بیانک رو بھی دیکھ لیجئے لیکن اسے پہلے یہ ویڈیو ملازہ کریں باقی کا حلاستہ بات میں ہوگا نیوز کاسٹر کی اب آپ پہ اس نے مٹھیاں بیچ لیتی ویڈیو سٹارٹ ہو گئے تھے کیسی ہیں آپ ساب میں ٹھیک ہوں ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں اس کے آنکھے سرو ہوئی تھی جبکہ چہے پال گہرا حزن تھا گہرا حزن تھا جو کہ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا وہاں سلطان کا چیرہ ناقابلے فہم تاسات اوبرنے لگے تھے آپ ساب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پاغل سے لڑکی نہ جانے کیا کہانا چاہتی ہے لیکن میں آج سارے دنیا کا بتانا چاہتی نہیں ہوں کہ دل ٹوٹا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے میرا چہرہ دیکھیں میں اپنی جنیورسٹی کے سب سے خوش احلاق لڑکی تھی مسکرہار ٹے بکھیردے تھے لیکن میری مسکرہار چھیننے کے برباد کر دی گئے میں ایک شخص نے بوجھتا سے میرا دل توڑ دیا اور جانتے ہیں وہ شخص کون تھا ہمارے ملک کا ایک رکھوالہ جسے ہم پولیس کے نام سے جانتے ہیں وہی رکھوالے جب دلوں کا ہمون کرتے ہیں نا تو ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ اگلے انسان جی پائے گا یا نہیں جسے اس شخص کو بھی پتا نہیں ہے کہ وہ جی رہی ہے یا نہیں انسپیکٹر بہات سردان آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا محبت کا دعویٰ کیا میرے جذبات سے کھیلا اور پھر آپ مکرب گئے مجھے رسوا کر دیا لیکن آپ کا عمل آپ کے ساتھ تھا پر میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر میں مار گئے تو میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے صرف اور صرف آپ ویڈیو ہتم ہو چکے تھے اب سکرین پر مارک کی ویڈیو چل رہے تھے جس میں وہ وہاہج کی بازوں میں تھے اور پھر چند تصاویر سکرین پر دکھائے جانے لگے وہاہج کے لگا کہ اس سے بار کر صلت کا مقام کوئی نہیں ہوگا تمام طرح افیسرز جو ابھی اسے شک اور رشت کی نگاہ سے دیکھے تھے اب ان کی آنکوں میں ایک سوالہ تھے تمسر تھا اسے سب کی جنرم لہوٹ ٹپکاتیوی آنکھوں سے دیکھا یہ سچ نہیں ہے اسے خود پر منو وزن محسوس ہوں لگا تھا زمین اجازت سے اس کے پہنچ جگہ لیے تھے سب کو دیتا وہ آج پہلی مرتبہ گبریا تھا وہاہج سلطان انبلیویبل ابھی کچھ دیر پہلے ایک مجرم کو آپ ریپ کے کیس میں ہی گرفتہ کر کے لائے تھے اور اب یہ سب یہ دی آج جی صاحب کی آواز تھی میں اپنی ذات کی صفائی میں کچھ نہیں کروں گا وہ حیمت کی بامشکل اٹھا تھا نیوز کاسٹر کے طلح لفظ اس قسمات میں نوکیلے کانٹو کی طرح چھپنے لگ جاتے اس پی وہاہج سلطان دی آج جی صاحب کی قلت آواز کرتی سر اس وقت میں کسی بھی سوال و جواب کی پوزیشن میں نہیں ہوں وہ اپنے چہے پر ہاتھ پھر بھی وہاں سے نکلا تھا پورے پرین سٹیشن کی سکرین پر جیسے یہی حبہ چال رہی تھی جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ آوازیں اسے بھوٹنا سے جکرے تھے چہے پر پھرسینہ چمک لگا تھا اسے لگا وہ کسی بھی لہمیں گر جائے گا وہ باہر رہا تو وہاں پر ایک مچمار موجود تھا نیوز ریپورٹرز کیمرے سب اس کی جانب مرنے لگے چاند پال پہلے وجہ سہش حلوبی سے لوگوں کو جواب دی رہا تھا جو اس کی تعریف کیا نہیں تھا کہ دے وہی ریپورٹرز اور باقی آیا لوگ اسے سوالیا حقارت بڑی بھی نظر سے دیتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگے تھے ایس پی وہای سلطان آپ حبر تو دیکھے چکے ہوں گے نا تو بتائیے اس میں کتنی سچائی ہے کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں کیا آپ نے سچ میس لڑکی کو جوز کیا ہے کیا وہ زندہ ہے اپنی بکواس بند کرو وہ یک ہاتھ پری شدہ سے دارا اور کیمرو پر ہاتھ مارا سر انسپیرٹر آدل اور جویت آگے بڑے باب مشکل کو استعمال پائے جھوٹ آئیے صاحبہ ایک ایک لفظ جھوٹا ہے جھوٹ آئیے وہ بہتنا سے چیہا تھا اس کی گیت میں تھیڑ پایا تھا سر پلیز آئیے ہمارے ساتھ انسپیرٹر آدل اسے کسی بھی طرح سے وہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ لڑکی جھوٹی ہے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے وہ جیسے خود کو یقین تلارا تھا اس پال اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا اپنا پورا وجود اس کے ساتھ نہیں ہے جویت سر کو لے کر چلو جویت اور آدل زبردستی سے کھینچ کر لے کر جا کر گھر میں بٹھا جو گئے تھے آدل کے نمبر پر ایویر میسیج پر اس نے جویت کو مدر طلب نظر دیکھا تھا جس نے اشارہ دیا تھا کہ اسے سب کچھ بتا دیا سر وہ لڑکی ہاسپیٹر میں داخل ہے اس نے بھی دونوں کلائیاں کاٹ لیا اس نے حیمت کیا وے آہر کیا دیا تھا وہاں سے لگا کہ اس کی ذات کی آہری بربادی ہے اس کے بعد صرف وہ موت کوئی گلے لگا سکتا ہے اس نے گویا ہر بات سر ثابت کر دی دی وہاں نے حالی پرتوی نگاہ سے ان دونوں کو دیکھا میرا سسپینڈڈ لیٹر میرے گا پر پہ بہنچا دینا اس نے گان ان کے ہاتھ پر رکی سر جویت دوراتا جیسے اس کے عمل پر حیران ہوئے تھے وہ تلہ سامس پر آیا گاری کا سپی بھراتا وہاں تیزی سے وہاں سے نکلا تھا تو مجھے آپ بتا رہی ہو نوفل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور لائی دی کو آن کیا تھا سامنے چلتی وی نیوز دیکھا اس نے پی پیچانی مسئلے تھی کتنی دیر ہوئی ہے اس حبر کو اس سے فون کان سے لکھائے ہوئے پوچھا تھا تو آپ کیوں بتا رہی ہو جب شہر شہر میں پہنچ کر پرانی ہوتی تھا بتاتے نا وہ دانت پیسے میں گھرائے تھا حبر پھیلی ہے یا نہیں اس لڑکی کا پتا کرو وہ کیسی ہے اور ہاں میڈیا کو اس لڑکی سے دور رکھنا اور یہ حبر جلد آجلد نیوز چینلل سے ہٹھا اور اہم بات پتا کرو کہ یہ ویڈیو وائل کرنے والا کون ہے باست وہ موبیر ٹیبا پا رکھی وقت چلایا تھا جی باست وہ اندر آیا تمہیں کام کرو وہاں سلطان پر جس لڑکی نے الزام لگائے نا وہ فرمان علی ہاسپٹر میں ایڈمیٹ ہے اس لڑکی کا پتا کرو کہ وہ سچ بول رہی ہیں یا جوٹ یا پھیڑ یہ دشمن کی کوئی چال ہے اور حیاء رکھنا کہ دشمن کو حبر نہ ہو جی سر میں ابھی آتا جاتا ہوں روز اور لانچ میں آتا اور پھر اوپر کی طرف بڑھتا تانکہ تابعی کو دیکھا تسلیق آتا کہ زرفی شاہ اور روز اپنے روم کے سامنے کچھ فاسے بڑھکی چیئرز پر بیٹھی ہو تھے وہ زہموں کی وجہ سے ویڈر چیئرز پر روز اس نے روز کو پکارا جی باست وہ نوپو کا بکھلائی با انداز دیتے بھی فکر مند ہوئی تھی تابعی کو کمرے سے باہر مت آنے دینا اور شام تک ان کے روم کا ٹی وی آف رکھنا اور گھر کے سب ٹی وی باندھ رکھنا تو آنکھیں ہلکی سی پھیل کر دوبارہ ممول پڑھے گرل کے دوسری طرف زین چودی دونوں ہاتھ جمائے وے قدر جھک کر ہتناک تیولیے اسے دیکھ رہا تھا پلر کی وجہ وہ روز اور زری کو نظر نہیں آ پا رہا تھا یعنی وہ زرفی شاہ کو لینے آ پہنچا تھا اس کے ناراض کی ہونس قائم تھے زرفی شاہ گریہ آپ رو میں جاؤ اسے نرمی سکا تو وہ ویڈ چیئریا بھی اندر بڑھے روز تابعی کے کمرے کی طرف گئی تو زین کی طرف آیا جو پہلے ہی زری کے کمرے کے پاس پہنچ جگہ تھا مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہیں کافی پرشان کا جگہ ہوں پہلی مرتبہ وہ اپنے عمل پر پشیمان ہوا تھا وہ مغرور سار پیٹا تھا شخص اس وقت زین کو ہر درجہ الجاگ گیا تھا لیکن وہ اس سبق پر سکھانا چاہتا تھا میں آج زری کو لے کر جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آج کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو وہ سنجدگی سے بولا تم اگر اسے لے کر گئے تو میں تمہارے سارے رات اسے بتا دوں گا نوفان لانگے بڑکا اسے گھر بان چکڑے ہوئے دمکی دیتے ہوئے کہا تھا زین نے گسلی نگاست سے دیکھے اس کا گھر بان چکڑا اور تم کیا بتاؤگے تاثرات ہر درجہ سر تھے لیکن گفت سہا تھے یہی کہ سندری کے تم کتنے قریب تھے اسے شادی کا بھی سو چکے تھے دوست کے بیس میں چھپے ہوئے دشمن زین نے پنچ مانا چاہتا لیکن نوفل نے اس کا پنچ مرکی میں جگڑا تھا اور نوفل میں سہل آیا کل کا پنچ مجھے ابھی بھی جاد ہے اور ادھار ہے تمہاری بیوی تم پر اعتبار نہیں کرتی نوفل جستان اور میری بیوی کو مجھ سے زیادہ کسی پر اعتبار نہیں ہیا اس نے ابروج کا بے لبو پا قاتلانا مسکرار سے جائے بے نوفل کی کمزوری پکڑے تھے دوکے باس آدمی نوفل وہ دونوں بریتان سے دوسرے پر جھپے تھے روز تابعی کے کمرے سے باہر آئے زری کے کمرے کی تبائی تو سامنے کا مدد دیکھا اس نے بامشکل اپنی اوپر تیوی چیز روکے تھے صدا شکر کہ وہ زری کے کمرے سے دور ہو چکے تھے ورنہ باہر کا مدد دیکھا وہ خوش کھو جاتی اس نے دونوں ہاتھ اپنے لبو پا جمعہ تھے دونوں کی حالت بگر چکے تھے نوفل کے ہون کے کنارے سے ہون نکل رہا تھا جبکہ زیان کے گارپا نشان پار جگا تھا جا کر اپنے سالے کی مدد کرو ناجانے کہاں ہوار ہو رہا ہے اس پر الزام بہت بڑا لکھایا گیا ہے اور اس کو اس وقت سہاری کے ضرورت دیا اسے دور تک جلتے پر اٹھ کھڑا ہوا تھا نوفل نے ایک گسیلی نگاہ اس پر ڈالی اور نیچے کی تر بڑھا تھا لیکن پھر مڑا تھا روز اپنے باس کو سمجھا لینا اگر یہ ضرورت دیا کو یہاں سے لے کر گیا تو اچھا نہیں ہوگا زیان سے تو روز کی ویسے ہی جان جاتی تھی وہ شرس ہر وقت سنجیدہ سرد میری اور چیرپا سجائے رکھتا تھا زیان نے روز کو دیکھا تو اس نے جٹ نفی میں سائل آتا جبکہ چیرپا پسینہ چمکا تھا میں کچھ نہیں کہوں گے وہ ہکلا کر محسوس لبولاجے میں بولتی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھے